انبیاء کو بیجل آنی ہے ما گلیسی کے فقط آنی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ سرکارِ نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیعِ روزِ شمار جنابِ احمدِ مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو انشاءاللہ عز و جل یاد آجائے گی صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وصحبہ مبارک مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے انبیاءِ کرام کے واقعات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں جہاں مدنی چینل پر الحمدللہ عز و جل ہم فرض علوم بھی وقتاً فوقتاً سیکھتے رہتے ہیں صحابہِ کرام اہلِ بیتِ اتحار کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں سرکارِ نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات موجزات و کمالات اور اوصاف کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں مختلف سنتیں آداب سیکھتے رہتے ہیں مدنی مذاکروں کی بہاریں اور مدنی مقالمے کی صورت میں الحمدللہ بہت اچھے اچھے مدنی پھول اور مختلف مدنی چینل کے سلسلوں میں ہم بہت ساری معلوماتی باتیں سیکھتے رہتے ہیں اسی میں ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں میں ایک بڑا حسین اضافہ انبیاء کرام کے واقعات اس میں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سننے کی سعادت حاصل کریں گے جیسا کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور آج ہم اپنے اس سلسلے میں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ نبیہ نبیہ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے واقعات کو سننے میں پڑھنے میں بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں قرآن پاک میں بیان کردہ واقعات میں جو طویل واقعات ہیں ان میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں حضرت آدم علیہ نبیہ نبیہ علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک عبا تعالی نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا جیسا کہ سورة البقرہ میں اللہ تبارک عبا تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةِ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں اللہ تعالی کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں معاذ اللہ فرشتوں سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ صرف مشورہ طلب کرنا تھا اور وہ بھی محتاجی یا لاعلمی کی وجہ سے نہیں کیونکہ اللہ تعالی کسی عمر میں کسی کا محتاج نہیں بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام پایا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت و شان کو بھی واضح فرمارا اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں خلیفہ کی عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کی تخلیق سے پہلے اس کا نورانی مخلوق میں ذکر ہو رہا ہے جو میٹے میٹے اسلامی بھائیو مشورہ کرنے میں بھی بڑی حکمتیں اور بڑی برکتیں ہوتی ہیں لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ آپس کے معاملات میں نیک و صالح لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبی نو علی صلی اسلام کو خلیفہ بنایا خلیفہ بنانے کا مقصد بیان کرتے وہ علامہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے احکام مخلوق تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ کے عوامر و نواہی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اور جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ان کا نظام جاری کرے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علی نبی نو علی صلی اسلام کے متعلق مشورہ فرمایا تو فرشتوں کا تعجب اور ان کا جواب اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ذکر فرمایا ترجمہ کنز ایمان کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اللہ تعالیٰ پر فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مخالفت کی بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی علم دے رکھا تھا کہ جو خلیفہ میں بنانے والا ہوں اس میں اور اس کی اولاد میں اناثر اربعہ کی آمیزش ہوگی جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے یعنی آگ مٹی پانی ہوا کا مجموعہ ہوگا یہ علم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہوا تھا یا اللہ محفوظ کو منکشف کرنے سے حاصل ہوا تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ مخالف اور زد چیزیں جب ملیں گی تو فساد ہوگا خلیفہ تو اس لئے بنائی جاتا کہ زمین میں بھلائی قائم ہو اور لوگوں کو بھلائی کی راہ پر قائم کیا جائے اور ان کے نفسوں کی تکمیل کی جائے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے حکام جاری کیا جائیں اب فرشتوں نے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگ میں اس لئے یہ ارز کیا جیسا کہ روح المعانی تفسیر کے اندر علامہ محمود عالوسی رحمت اللہ نے فرماتے کہ یہ سوال ان کا مخفی حکمت کے پتہ چلانے کے لئے یا اس سوال پر تعجب کرتے ہوئے تھا کہ جو فساد پھیلانے والے ہوں گے یہ عرض کیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے محض تسبیح و تقدیس میار خلافت نہیں اور نہ ہی مختلف اور ایک دوسرے کی زد اناثر سے مرکب ہونا منصب خلافت کے منافی ہے بلکہ خلافت کا میار یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ جن چیزوں کا غیروں کو حکم دے ان پر خود بھی عمل کرے اس لئے سارے انسان فساد اور ناحق خون ریزی کرنے کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے ان میں معصوم بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے حق دار ہوں گے اب اللہ تبارک وطالہ نے حضرت آدم علی نبی نو علی صلی علی کو فضیلت عطا فرمائی اور جو فضائل حضرت آدم علی نبی علی علی صلی علی 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 نے بیان کیا وہ علم تھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء کل لہا ثم عرد ہم علی الملائکت فقال فقال انبئونی بی اسمائی ها اولائی ان كنتم صادقین ترجمہ ایک انزل ایمان اور اللہ تعالیٰ آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ واللہ تبارہ کا تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبی نوال صلی اسلام کو تمام چیزوں کے نام کا علم اتا کیا یہاں تک کے بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے اور بعض تفاصیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف کول منصوب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علی نبی نوال صلی اسلام کو اللہ تعالی نے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا ہے اس کا علم اتا فرمایا یعنی اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم اتا کر دیا خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں پایا جانا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت آدم علی اسلام کو تمام چیزوں کی صفات اور نعمتیں اور خواست تک علم اتا کر دیا گیا اور اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی نفع جو متعلق ہیں ان تمام کا علم اتا فرما دیا ایک کول کے مطابق آپ کو تمام زبانے سکھا دی گئیں ایک کول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا اور ایک کول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر متلف فرما دیا گیا علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی نے مختلف اقوال نکل کرنے کے بعد حکم ترمزی کا کول نکل کیا کہ اس آیت کریمہ میں اسماع سے مراد اسماع الہیہ بھی ہیں اس کے بعد آپ نے فرما یا کہ میرے نزیق حق یہ ہے اور تمام اللہ والے بھی اسے حق مانتے ہیں اور منصب خلافت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آپ کو تمام اشیاء کے اسماع کا علم عطا کیا گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اب حضرت آدم علی نبی نا علی صلی اللہ علی کے علم کا عالم یہ ہے تو جو آدم علی نبی نا علی صلی اللہ علی کے بھی آقا ہیں جن کے علم کو اللہ تعالی نے یوں بیان کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَخُنْتَ عَلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا جن کے علم کو اللہ تعالی نے یوں بیان فرمایا الرحمن علم القرآن خَلَقَ الْإنسَان علم بیان رحمان نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ کو پیدا کیا الرحمن علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم عطا کیا خَلَقَ الْإنسَان انسانیت کی جان محمد صلی اللہ کو پیدا کیا وَعَلَّمَهُ الْبَيَان اور انہیں مَا کَان وَمَا يُقُون کا بیان علم سکھا دیا اور سرکار دیو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے کیا کہنے کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدْوَنِينَ اور یہ نبی یعنی غیب کی خبریں بتانے والے محبوب غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے تو حضرت آدم علی نبی علی صلی اللہ علی اللہ نے تمام چیزوں بطلا دیا مثلا گھوڑا دکھا کر بتا دیا کہ اسے گھوڑا کہتے ہیں اونٹ دکھا کر بتا دیا کہ اسے اونٹ کہتے ہیں اسی طرح ایک ایک چیز دکھا کر اس کے نام بتا دیئے گئے آپ کو تمام چیزوں کے نام ہر زبان میں بتا دیئے گئے تھے اور وہی زبانیں آپ کی اولاد میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں حضرت آدم علیہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ السلام کو ہر چیز کے نام ہر ہر زبان میں سکھائے گئے تو حضرت امام اہل سنت امام احمد رزا رحمت اللہ تعالی انہوں نے قرآن پاک کے ترجمہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان کنزل امان میں اس کا ترجمہ یوں کیا کہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چنل کے ناظرین اب حضرت آدم علی نبی نوال صلی السلام کو فرشتوں کے سامنے یہ فضیلت عطا کی کہ ان کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطا کر دیا اب علم کی فضیلت پر اس کی روشنی معلماء اکرام نے کئی مدنی پھول دی سید نے جیسا کہ امام فقر رحمت اللہ نے تفسیر کبیر میں اور تفسیر عزیزی میں بھی کچھ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں سات فائدے ہیں علم اور علماء کی فضیلت اس سے پتا چل رہی کہ عالم کی صحبت میں حاضر ہونے میں سات فائدے ہیں خواہ اس سے علم حاصل کرے یا نہ کرے کیا فوائد ہے کہ وہ شخص تعالی علموں کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کا ثواب پاتا ہے عالم کی صحبت کی فضیلت دیکھ اب مدنی مذاکرے میں علم دین کے حصول کی نیت سے یا امیر علی سنت کو اللہ تعالی نے جو علوم عطا کیے اس کی برکتیں لینے کی نیت سے مدنی مذاکرے میں بیٹھتے ہیں دعوت اسلامی کے افتور اجتماع میں علم دین کے حصول کی نیت سے حاضر ہوتے ہیں یا علم کے ذرائع ہیں علم کی صحبت میں جاتے ہیں علم اور علم کے فضائل ملتے ہیں جو سات فضائل کے وہ شخص طالب علموں کے زمرے میں شمار کی عدت ہے ان کا ثواب پاتا ہے جب تک اس مجلس میں دم پر نیکی پاتا ہے علم کے حلقے میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ شریک ہو جاتا ہے علم کا ذکر سنتا ہے جو کہ عبادت ہے اور وہاں جب کوئی مشکل مسئلہ سنتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اور اس کا دل تنگ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کے اور جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین کہ حضرت آدم علی نبی نوال صلی اللہ علیہ کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر جو بزرگی دی گئی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدُوا لِآدم حضرت آدم علی نبی نوال صلی اللہ علیہ جو فضیلت عطا کی ان میں علم بھی سبب ہے اور محس مفسر نرے کرام نے جناب آدم علی صلی اللہ کی پہشانی میں چمکتے نور مصطفی کو بھی سبب فضیلت ویان کیا حضرت آدم علی نبی علی صلی اللہ علی تخلیق کیسے ہوئی آئیے یہ بھی آج جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا مزید اشار فرمایا یاد کرو اس وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں کو کہا بے شک میں بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں اس سے مراد آدم علی علی سلام ہے جس میں آدم کے لیے مٹی حضرت جبرائیل علی علی زمین زمین لے گئے اور زمین نے بڑی آجز ان کے ساری اور گریہ زاروی سے ارز کی میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو مجھے تکلیف ہوگی جبریل علی اسلام نے زمین کی آجزی کو دیکھا تو واپس چلے گئے اللہ تعالیٰ کے حضور ماجرہ ارز کیا اسرہ اسرہ فیل بھی آکر واپس چلے گئے ان کے بعد اسرائیل علی اسلام آئے ان کی خدمت میں زمین نے وہی آجزہ نہ گفتگو کی لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لئے میں نے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق زمین سے مٹی لے کر رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی انہی کے سپرد کیا اب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ مٹی کیسی تھی جو آدم علیہ صلی کی تخلیق کے لئے لی گئی تو اس کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی یہ اللہ تعالیٰ سے مرفوع ایک حدیث مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹھی لے آؤ اس مٹھی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیا گئے سرخ رنگ سفید رنگ سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹھی لی گئی اسی طرح قسم کے رنگوں والی مٹھی لی گئی آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے اسی طرح کوئی نرم دل کوئی سخت دل کوئی نیک اور کوئی برے بیان کیا گیا کہ حضرت آدم کی مٹھی ساٹھ قسم کے رنگ اس میں شامل تھے اور وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے اب میٹے میٹے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علی نبی علی صلی علی کو بنایا اور آپ کے جسم میں روح داخل کی تو اس وقت جیسے آپ کے روح جسم میں داخل ہونے لگی ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں روح پہنچی تو آپ نے الحمد اللہ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحم اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنی حمد کے لئے ہی پیدا کیا ہے اور یہ اس سے پتا جلا کہ ہمیں بھی جب کسی کو چھینک آئے تو الحمد اللہ پڑے اور چھینک آنے پر الحمد اللہ سننے والا اس پر واجب ہے کہ یرحم اللہ کہے اب اللہ کے نبی حضرت آدم علی نبی نوال صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علی اسلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دنوں میں جمعہ کا دن ہے کیونکہ جمعہ ہی کو حضرت آدم علی اسلام کی تخلیق ہوئی اور جمعہ کے دن ہی آپ جنت میں داخل کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی آپ جنت سے باہر تشریف لائے اور جمعہ کے دن ہی آپ تیامت قائم ہوگی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت آدم علی نبی ناو علی صلی علی جب اللہ نے بنایا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرت آدم علی اسلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر ان کے نام پوچھے جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو آدم علی اسلام سے پوچھا تو آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیئے پھر اللہ تعالی نے حکم دیا اللہ تعالی فرماتا ہے تنجمہ کنز ایمان اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا تھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین یہ فرشتوں کو جو سجدے کا حکم تھا یہ تعظیمی سجدہ تھا یہ ان کی شریعت میں جائے جیسا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیو نے تعظیمی سجدہ کیا ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اب اللہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ کو بنا کے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور سب نے سجدہ کیا ابلیس تکبر کیا انکار کیا اور سجدے سے انکار کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا ایک بزر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرما نے کہ ایک شخص کے ساتھ سفر میں شیطان چلنے لگا زور کا وقت گزر آسر کا مغرب کا عشاء کا فجر کا پانچ نمازوں کا وقت گزر گیا شیطان بھاگ نے لگا اس شخص نے پوچھا رہا تو نے پانچ نمازیں چھوڑ دی اب پانچ نمازوں میں اب غور کرے کہ کتنی رکعتیں فرض ہیں اب فرض رکعتوں میں ایک رکعت میں دو سجدے فرض ہوتے اب اس میں سترہ جو وہ رکعتیں سترہ کو دو سے ضرب دے چونتیس سجدے تو نے چھوڑ دیے میں نے رب کریم کہ ایک سجدے کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کے ایک سجدے کا انکار کرنے کے سبب شیطان مردود ہو گیا اور وہ بندہ کتنا بدنصیب ہے جو بلا حضر شرعی جماعت کو قضا کرے یا نماز کو چھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کو چھوڑے نماز کو قضا کر دینا آج ہمارے معاشرے میں گویا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ نماز کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے نماز مومن کی میراج ہے نماز پل سرات کے لیے آسانی ہے نماز شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ پیاسا مرے گا جب دنیا سے جائے گا کبر میں مختلف قسم کی عذاب حشر میں مختلف قسم کی عذاب حتی کہ قرآن پاک میں سورة المدسر میں فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما صلح کم فی سکر تمہیں کسی نے عذاب میں ڈال دیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ان کے تکبر کا ذکر ہے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین تکبر کا علم سیکھنا بھی فرض ہے یہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبہ تل مدینہ نے اس موضوع پر بڑی اہم کتاب شایع کی ہے تکبر اس کے حوالے سے یہاں پر ہم کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے شیطان جو وہ مردود ہو گیا اللہ تبارک وطالعہ کے حکم کا انکار کر اس کو زلیل و رسوا کر نکال دیا گیا جنت سے اللہ تبارک وطالعہ نے سجدے کا حکم دیا اس نے تکبر کر حسد کر اللہ کے حکم سے انکار کر اپنے لئے رسوائی لی اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ نے تکبر کو سخت نا پسند فرمایا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ منقول ہے کہ جب عبلیس کے مردود ہونے کا واقعہ ہوا تو حضرت جبرائیل اور میکائل رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے دریات کیا حالانکہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو تو انہوں نے عرض کیا رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں رب العباد نے ارشاد فرمایا تم اسی حالت پر رہنا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو تکبر کس قدر خطرناک باطنی مرض ہے جس کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاذ کا رتبہ پانے والا عبلیس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے اور اپنے مقام و منصب سے محروم ہو کر جہنمی قرار پایا اور یہ اب غور کرے عبلیس کیا تھا اس کا مقام کیا تھا مرتبہ کیا تھا جن ہونے کے باوجود معلم الملکوت بن گیا فرشتوں کا استاذ کہلاتا تھا فرشتوں کو عبادت کے طریقے سکھاتا تھا مختلف آسمانوں میں اس کے عبادت کی کسرت کی وجہ سے مختلف نام تھے اس کو کہی تقی کہا جاتا تھا کہی عبادت کی لیکن تقبر نے اس بد وقت کو برباد کر دیا تقبر اتنی بری لانت میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین تقبر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف یہ بیان کی کہ خود کو افضل اور دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تقبر ہے چنانچہ سرکار مدینہ نے شاہ فرمایا یعنی تقبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ تبارک وطالہ ہمیں اس خطرناک مرض سے بچائے اور ہمیشہ جب وہ آجی و انکساری کی توفیق عطا فرمائے جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا اٹھایا سر دیکھا تو سب سجدے میں تھے لیکن ابلیس اکڑ کے کھڑا تھا اس نے تکبر کیا اب فرشتوں نے دوبارہ سجدہ کیا اور وہ سجدہ شکر تھا کہ اللہ تبارک وطالہ کا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وصول سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے رہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو تکبر ایسی بری آفت ہے کہ انسان کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی اور دوسروں کو انسان اپنے سے حقیر سمجھتا ہے اور یہ شیطانی صفت ہے اور یہ تکبر جو ہے انسان کو کفر میں بھی لے جاتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آج ہم اپنے خاندانی یا اپنے پیسے یا اپنے منصب یا اپنے دنیاوی جاہ اپنی جو ہے وہ دنیاوی سورچ اپروچ دنیاوی یوہدے اور منصب کا دنیاوی مال کا دنیاوی جو ہے وہ چیزوں کی وجہ سے اپنے مہنگے لباس کی وجہ سے اپنی مہنگی گاڑی کی وجہ سے اپنے مہنگے جو مکان کی وجہ سے بعض تکبر میں لوگ ممتلاح ہو جاتے مہنگی گھڑی پہن کے مہنگی جنری عورتیں پہن کے مہنگے سوٹ پہن کے تکبر دل میں پیدا ہوتا ہے بعض کی صورتیں ایسی ہیں ہر ایک کی نہیں ایسی ہوتی جس کو اللہ تکبر سے بچا لے ان اس کی تو سخت مزمت بھی بیان کی گئی جیسا کہ حسن اخلاق کے پیکر نے فرمایا چھے قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے کس قدر عبرت اس چھے قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے عمراء ظلم کی وجہ سے عرب عصبیت کی وجہ سے رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے اہل علم حسد کی وجہ سے اور مالدار بخل کی وجہ سے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین شیطان لعین کے تکبر نے اسے برباد کر دیا لہذا ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے آجزی ان کی ساری مانگتے رہیں جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یعنی جو اللہ کی خاطر آجزی اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے اور یہ آجزی انکساری کی صفت جو ہے الحمدللہ عزو جل ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف سنتیں سیکھنے میں ملتی ہیں ان کی کوہان سے بار بار سر لگ رہا آپ کی آجزی انکساری ایسی واللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ آجزی آجزی انکساری کو پسند بھی فرماتے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ علیہ صلی اللہ علیہ کے واقعے میں یہ انتہائی ہمیں سبق عموز واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ جو شیطان لعین نے آپ علیہ صلی اللہ اسلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ظلیل و رسوہ ہو کر جنت سے نکال دیا گیا ظلیل و رسوہ کر کے زمین پر اتار دیا گیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ نے اس کے تکبر کا بیان قرآن پاک میں کیا جب اللہ نے اسے فرمایا کہ تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا حالانگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو اس نے جواب دیا اس کو سورہ آراف میں اللہ نے بیان فرمایا شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے یعنی اپنے آپ کو اس نے بڑا کہا اور جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گھٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا اور ابلیس اصل میں حضرت آدم علی نبی نوال صلی اللہ اسلام کی شان کو سمجھنے سے قاسد رہا اسے یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی شان فرشتوں سے بلاند ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی توہین کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ نے اسے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللہ عنات الہ یوم الدین تو جنت سے نکل جا تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لانت ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک وطالہ نے حضرت آدم علی نبی نو علی صلی اسلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی اور پھر حضرت آدم علی نبی نو علی صلی اسلام جنت میں چونکہ اکیلے تھے اپنی جنس کے حوالے سے اب آپ کو تھوڑا وہاں پر اداسی محسوس ہوئی اداسی سے مراد یعنی کو اپنے ہم جنس کوئی تھا نہیں اس میں تو فرشت علیدہ جنس تھے اس لیے اللہ تعالی نے حضرت آدم علی صلی علی کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے جب حضرت آدم علی اسلام پر نیند کو مسلط کیا اور اسی دوران آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا کر دیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حووہ کو بیٹھے پایا پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا میں عورت ہوں پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت آدم علی نبی نوال صلی اللہ کی شادی اور مہر کا بھی واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضرت حووہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علی اسلام نے ان کی طرف میلان چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دست محبت بڑھائیں تو فرشتوں نے کہا ٹھہر جائیے پہلے مہر تو ادا کر لیجیے آپ نے فرمایا مہر کیا ہوگا تو انہوں نے کہا مہر یہ ہے کہ آپ اور ایک روایت میں تین دفعہ ایک میں سترہ مرتبہ درود کا بھی ذکر ہے مختلف عدد کے لحاظ سے تذکرہ ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا اور یہ حضرت آدم علیہ اسلام کا بی بی حووہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ شادی کا مہر نبی کریم پر درود پاک پڑھنا قرار پایا گیا اور آپ نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا اور اس کے بارے میں تفسیر روح المعانی میں ہے تفسیر جلالین میں ہے کہ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ سلام کا بھی وسیلہ ہیں دوسری روایت کے مطابق آپ کو اور حضرت حووہ کو شادی کے بعد فرشتے سونے کے تخت پر بٹھا کر اس طرح جنت میں لے گئے جس طرح بادشاہوں کو عزت کی خاطر اٹھا کر لے جاتے ہیں گویا کہ بارات کی واپسی پر فرشتے سنہری ڈھولی میں دونوں میاں بی بی کو اٹھا کر لے رہے ہیں پیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین حضرت آدم علیہ نبی نوالی صلی اللہ اسلام اور بی بی حووہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہ اس بابرکت نکاح میں درود پاک کے مہر کا تذکر آیا اسے ہمیں درود پاک کی اہمیت کا اور زیادہ پتا چلا کہ درود پاک کتنا زبردست وظیفہ ہے یہ وسیلہ ہے یہ وسیلہ ہے حضرت آدم ربی بی حووہ کا اور درود پاک کے فضائل وبرکات کے کیا کہنے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں کسر سے درود پڑے ہوں گے درود پاک غموں کو مٹانے کا وظیفہ ہے برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے اور درود پاک قرب مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھی ذریعہ ہے اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے لہذا اللہ تبارک وطالہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں استقامت اخلاص سطا کرے کہ اس محول کی برکت سے الحمد اللہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی بھی سعادت ملتی ہے درود پاک کے وظائف ہمیں سیکھنے کی سعادت ملتی ہے جیسا کہ الحمد اللہ ہمارے مقبت المدینہ دعوت اسلامی کے جو اشاعات ادارہ ہے اس میں مدنی پنج سورہ یہ اس میں مختلف درود پاک کے فضائل درود پاک کے اورات یہ ملتے ہیں مدنی پنج سورہ میں درود پاک کے فضائل بھی ملیں گے درود پاک کے مختلف اورات اور درود پاک کے مختلف سیغے بھی آپ کو ملیں گے شب جمعہ کا درود بھی ملے گا ایسے سے اور مٹھے بھی اور بی بی ہوا کا جنت میں رہنا درخت وہ جسے منع کیا گیا تھا اس کا وہ واقعہ کیسے ہوا کیسے آپ نے درخت کا پھل کھایا کیسے زمین پر آئے کیسے زمین آباد ہوئی کیسے آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا یہ مختلف قسم کے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالی آیندہ سلسلے میں بیان کیے جائیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں علم دین بھی ملتا رہے گا مختلف اچھے واقعات نصیحت پر مبنی واقعات بھی ملتے رہیں گے جیسا کہ آج کے سلسلے میں ہم نے فرشتوں کی آجزی و انکساری اور سب سے پہلے چونکہ جبریل امین نے سجدہ کیا ان کو فضیلت اتا کی گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام ابلیس کی صورت میں ہمارے سامنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکت حضرت آدم کے مہر کی صورت میں اور حضرت آدم علیہ نبی ناوالی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے حوالے سے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا کس طرح آپ کی مٹی اور اس کے تخلیق کے مرحل ہوئے آدم نے یہاں سیکھنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سیکھا اسے یاد رکھنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہن نبیشی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مانگر ایسی کے فقط آنی ہے مانگر ایسی کے چند مانگر ایسی کے بعد مناگر ایسی Aye